جے ہن دوستوں کیسے ہیں آپ سب دوستوں سواگت ہے آپ سب ہی کا گھتانجلی ایکسپریس کی جرنی کے پارٹ ٹو میں پارٹ ٹو میں آپ لوگوں نے دیکھا کیسے ہم لوگوں نے ہاورا ریلوے سٹیشن سے اپنے سفر کو شروع کیا اس کے بعد راستے میں کھانے پینے کی سوادش چیزوں کو چکھا اور ایسے ہی اپنے سفر کو پورا کرتے ہوئے خوبصورت نظاروں کے ساتھ کولیور پریج کو پار کیا پریج کو پار کرنے کے بعد ہم لوگ کھڑکپور پہنچے جو کی انڈیا کا چوتھے نمبر کا سب سے لمبے پلیٹ فارم والا اسٹیشن ہے اس کے بعد ہم لوگ پہنچے ٹاٹا نگر راورکیلا جھارسا گڑا ان سبھی اسٹیشن کو پار کرتے ہوئے ہم لوگوں نے اس جرنی کے پارٹ ان کو ختم کیا اب باری اس جرنی کے پارٹ ٹو کو دیکھنے کی جہاں پہ آپ لوگ رائے گرڈ سے ناکپور تک کے سوان کو دیکھیں گے جہاں پہ ہم لوگ دائمین ٹروسنگ کو بھی پار کرنے والے شلیسی آترا کو شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ رات گیارہ دس ہم لوگ رائے گرڈ پریلیوری شیشن پہنچ رہے ہیں جہاں سے گونڈوانا ایکسپریس اپتہ میں کچھ دن چلتی ہے نظام الدین کے لیے اور باقی دن وہ بوساول سے ٹروسنگ کیسے دیکھنے پھر یہ جہاں پہنچ رہے ہیں رائے گرڈ سے مشکل ہیں کچھ نہیں اور بچھوالٹی اچھی سے بہترین کر رہی ہے اور کیا بچہ ہی آپ کو اکٹرین کر رہا ہے یہاں سامنے سے آپ کو دو ٹرینے ہوئے آتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں جس میں سے پہلی جو سب سے آگے چل رہی ہے وہ ہے گیتانجری ایکسپریس اور دوسری جو آ رہی ہے وہ ہے احمد آباد ہاؤڑا ایکسپریس جو کی لگ بھگ آگے پیچھے یہاں سے چلنے والی ہیں اور ہم لوگ فلحال ہیں بلاسپور میں چلیں دیکھتے ہیں دونوں ہی ٹرینوں کا ایک ساتھ ہرائیول دوستو راک کے ایک بچ کے پندر نیٹ پر ہم لوگ چل چکے ہیں بلاسپور جنگشن سے اور سامنے ہمارے جو ٹرین ہے وہ ہے احمد آباد ہاؤڑا ایکسپریس جس میں ہم لوگ نے پہلے بھی جرنی کیا اور میں نے آپ کو اس ٹرین کا ریکو کر کے بتایا تھا جن لوگوں نے جرنی نہیں دیکھئے کمیل سیکشن میں لنک دے رہا ہوں ضرور دیکھے گا اور اپنی ٹرین یہاں سے چل چکی ہے اب بلاسپور سے کٹنی کی اور بھی لائن گئی ہوئی ہے ہاؤڑا لائن سامنے ہوں آ رہے ہیں ناکو لائن کی اور بڑھ رہے ہیں آپ سمت سکتے ہیں کہ بلاسپور کی جو امپورٹنس اپنی بڑھ کیسی جاتی ہے اور اس میں دیکھئے اہمد آباد ہاؤڑا ایکسپریس میں ملک وین بھی لگے ہوئے ہیں دو دو اور دوسری طرف گیا نشویر ہماری گیتانجلی ایکسپریس کی ریٹرن ٹرین بھی ہے ہاؤڑا کی اور جانے والی گیتانجلی ایکسپریس کے ساتھ ہماری فائنلی کرسنگ بلاسپور جنکشن میں ہوئی ہیں اور ہمیں گیاں سے اب نکل چکے ہیں اب رات کافی ہوچکی ہے چلی اب سویا جائے کل سویا آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ناکھور کے پہلے اور ڈیمنگ ٹراسنگ کے ہم لوگ کو درشن ہوں گے تو گوڈ موننگ دوستو ابھی ہم لوگ ہیں آمگاون ریلوے سٹیشن میں اور ہماری ٹرین لگ بگ ایک گھنٹے کی دیری سے چل رہی ہے ریزن تو مجھے نہیں پتا لیکن جب سے میں اٹھا ہوں ٹرین نہیں کھڑی ہے لگ بگ آدھے ہنٹے تو یہ ہی ہو گئے مجھے اٹھے ہوئے اور گنڈیا یہاں سے لگ بھگ 20-25 کلومیٹر ہے اور وہاں ہمارا پہنچنے کی ٹائم صبح کے پانچ چالیس تھا آپ ٹرین یہاں کھڑی ہے دیکھا جائے گا کیا ہوا ہے کیا ہوتا ہے اور ناکپر ہم لوگ اب تک مہنستے ہیں یہاں صبح کے چھے پچاس ہم لوگ نکل رہے ہیں آمگاون ریلوے سٹیشن میں ٹریک میں کچھ کام ہونے کی کاران ہماری ٹرین کو روکے رکھا گیا تھا اور لگ بھگ یہاں پہرین 45 مینٹس رکی ہے اب اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن ایک بات ہے پلیٹفارم دکشی طرف بھی ہے اس طرف بھی دکھائی دے رہا ہے لیکن جو سنرائز ہے جو سوریودہ ہے جو اس طرف دکھائی دے رہے ہیں وہ خوث ہی کمال کا ہے کیسا لگا کمنٹ سکشن میں لکھے گا ضرور اور یہاں پھنی ٹرین ایکسلریٹ کرتے ہوگا جو سوریودہ جو سوریودہ جو سوریودہ یہاں دوستو ہم لوگ گندیا پہنچنے والے ہیں اور سامنے سے نینپور والی لائن جو کی جبل پور چاہتی ہے وہ آ رہی ہے میں نے ایک جرنی یہاں بھی کی تھی شاید آپ لوگوں نے وہ دیکھی ہوگی نیا روٹ ہے پہلے کمپلیٹ نیرو گیج ہوا کرتا تھا ابھی یہ براوڈ گیج ہو گیا ہے جس سے اور ہی سندر ہوچکا ہے مطلب سویڈ بڑھ چکی ہے اس لئے ہمیں اچھا کاسا موقع ملتا ہے روٹ کو اسپیر کرنے کا جبالپور سے نینپور ہوتے ہوئے گندیا تک آنے والے لائن بھی ہمیں آپ جوائن کر چکی ہے یہاں پہ اور ہم لوگ گندیا جنکشن پہ پہنچ رہے ہیں دوستو بہت ہی بہت ہی خوبصورت روٹ ہے اگر آپ کو موقع ملے تو اسپلور ضرور کیجئے گا چلی دیکھیں آرائیوڈ چلی دیکھیں گندیا جنکشن کیوں کہتے ہیں یہ تو آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے ویسے ایک اور روٹ گیا ہوا یہاں سے بلہار شاکی ہوئے وہ بھی ہم آپ کو دیپارچہ کے ٹائم پہ دکھاؤں گا باقی یہاں پہ ہمارا آرائیوڈ ٹائم 5.40 کا تھا یہاں پہ ساتھ دس پہ پہنچے ہیں مطلب ڈیڑ گھنٹہ لیٹ ہو گئے کانسٹرکشن ورک کے کاران پھر ضروری ہے ٹریکسی سیفٹی وغیرہ اس لئے کانسٹرکشن میں ٹرین ڈیلے ہوئی تو وہ چلے گا پھر یہاں دو ہی منٹ کا سٹاپ ہے چلے نکلتے ہیں یہاں سے بھی ہو ایسے سٹال سے روگا نہیں کھانے بھی نکل آپ کو دکھاؤں ہوا جو روٹ بلہار شاکی ور جاتا ہے دوستو جتنی خوبصورت اور ساف ستھری یہ ٹرین ہے اتنا ہی خوبصورت اس کا اتحاس ہے جب گیتانجلی ایکسپریس چلی تھی تو اس کے کیول پانچھے ہالٹی تھے جو کی بڑے بڑے سٹیشن ٹاٹنگر، راورکیلا، بلاسپور، درگناکپور حساول اور پھر سیدھا ممبئی فیلحال ٹرین کئی جگہوں میں رکھتی ہے تاکہ سبھی آتروں کو اپنی صفدہ پہنچا سکے جب یہ ٹرین چلی تھی تو اس کے پینٹری گار میں آپ کو میکزینز، بکس، نیوز پیپر ایسی بہت ساری سروسز دیکھنے کو ملتے تھے کافی خوبصورت ہی تھی حاصرہ اس ٹرین کا تو دوستو وہ جو لائن ہے وہ بلہا شاہ کے اور یعنی چندہ خوڑ کے اور نکل جاتی ہے اور اگلی چیز جو میں آپ کو بکھانے بنا ہوں وہ ہوگی ہے بسیدھا ڈائمنڈ پروس تو یہاں ہم لوگ کی صبح کی چاہ بھی آ چکی ابھی ساڑھے ہاتھ بجے ہیں شیانج بھائی ابھی اٹھ گئے ہیں بائی چانس بیسے اٹھتے نہیں تنی جلدی اور یہاں پر کٹلیٹ اور بریڈ بھی آ گیا اسے بھی ٹیسٹ کریں گے دیکھتے ہیں اور ہم لوگ پہنچنے والے ہیں بھی بھانڈارا روڈ جیسے کورنی کریں گے سیدھا نادپور کی ڈائمنڈ پروسنگ دکھاؤں گا میں بھی کم لوگ کافی ایکسائیٹڈ ہوں اس کے لیے چلیے ملتا ہوں اپنا اسے ڈائمنڈ پروسنگ پہ تو دوستو یہاں اپنی ٹرین بھانڈارا روڈ پہنچی ہے اور ہمارے جو شیانج بھائی ہیں کافی لکھی ہیں آج انہوں نے اپنا پرس پہلی بار جنگی میں ہم نے گم کر دیا یا چوری ہو گیا کیا بولے مل نی رہے سارے بیگ ویر ہم لوگوں نے سرچ کر لیا سب کچھ دیکھ لیا اور بھائی کا پرس گایا بھے اور ایکچھلی ہوا یہ تھا کہ ہم لوگ سیالدہ میں رکھے تھے ساندیب بھائی کے ساتھ بانکر بیٹھ والی جگہ پہ جہاں سامان و آمان کافی نکالا گیا تھا شیفٹ ہوا تھا کیونکہ ساندیب بھائی ہم سے الگ ہو رہے تھے اور ساندیب بھائی کو بھی کال کر کے پتا کیا تو ویسے چلو گاڑی چل دی پہلے اس میں چلو تو وہاں پہ ان کے پاس بھی نہیں ہے ابھی ساندیب بھائی کے پاس بھی نہیں ہے پرس وغیرہ اور کوئی پرانک نہیں چلے لیکن ہسی آرہی ہے کیونکہ ابھی جب ہم نے سب کچھ دیکھ ڈالا ملا نہیں ہے بھائی کا پرس کیا لگتا ہے کان پر گیا ہوگا ای تینک کہ مجھے جہاں تک لگ رہا ہے وہ گرہ ہے چوری بھی ہو سکتا کیونکہ ہم کمسی آل دا بھی ممنے گا ہے چوری بھی میں شو نہیں ہے اس چیز کو لے گا اور ابھی کال سپر کال آرہے ہیں بھائی کو کیا ہوا کہاں گیا سب ہی تو بھاسی آرہی ہے بھرا لگ رہا ہے ابھی کوئی بات نہیں میرے ساتھ ٹربل کر رہا تو کوئی دکھت نہیں ہوگی پیسے نہیں تھے سب سے چھوڑتا ہے پیسے ایک بھی نہیں تھے لیکن ہاں آئی دی کارڈ وغیرہ تھی وہی مین ہوتی ہے اس لیے اگر پانچ سو ہزار دو ہزار چلے بھی جاتے تو دکھنی ہوتا پر ڈی ایلا آدھار یہ جروری واپس نکالنا پڑے گا چلو ایسے بھندہ روڈ سے ڈپارچر ہو رہا ہے آپ لوگ وہ دیکھو یہ کھانی تو میں آپ کو بتاؤں گا ہمارا ٹکٹ سٹرین میں وردہ تک ہے تو اب ہم سوچ رہے ہیں وردہ تک ٹرابل کریں اور وردہ پر جا کے ہی اپی اوپ میں کمپلینٹ بھی کریں گے یہ ایسا ہوا ہے کیونکہ ڈاکمنٹ جب بھی آپ کے چوری ہوتے ہیں تو سب سے مین چیز یہ ہے کہ آپ کو انفارم کر دینا چاہے یہ اتھارٹیس کو کہ آپ کا یہ نمبر کا یہ ڈاکمنٹ چوری ہو گیا تاکہ اس کا اگر گلتی سے کب کی فیوچور میں میشیوز کوئی کرنے کوشش بھی کریں تو آپ کے پاس ایک پروف رہے کہ وہ آپ کا چوری ہو گیا تھا اور اس میں آپ کو کوئی ہاتھ نہیں آپ کی کوئی گلتی نہیں ہے اس چیز کا دھیان رکھئے گا آپ لوگ تو چلی یہ کہانی میں ٹوشٹ آ ہی چکا ہے تو آپ کو اب دیکھنے کو وہ بھی ملے گا کیسے ہم لوگوں نے کمپرینڈ کیا 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 ہماری ٹرین 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 � یہ دیکھیں کیسے یہ ٹریک سے ایک دشری کو دم پلس کے شیپ میں کٹ رہے ہیں یہ دوڑی دمانکہ دے میں دا ہے یہاں لوگ دیکھیں 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 کم بھی کونکشتے ہیں موسیقا ہے اچھا ہے یہاں اپنی ٹرین پہنچ چکے ہیں ناکپür High School ہمارے کچھ دوست لوگ ملے تھے ٹرین میں تو بھائی لوگ پھر کب مل رہاں جلد ہی جلدی ہم لوگ ساتھ میں جرنی بھی کرنے کا سوچ رہے تو ٹھینکس اللہٹ بھائی ملنے کے لئے اور ابھی میں ان لوگ سے کچھ بات کر لیتا ہوں آپ لوگ سے تھوڑے دیر میں ملتا ہوں سو نو بچ کے چھے منٹ پر ہم لوگ نکل بھی چکے ہیں ناکپور سے اور میں آپ لوگ کو بتا دوں سامنے ہمارے کھڑی ہے چندیگڑ مدوری ایکسپریس اور ناکپور کے سنترے تو فیمز سہی ساتھ میں جو آپ کو حلدی رامز کا سٹور دکھ رہا ہے وہاں سے آپ اورنج برفی بھی لے سکتے ہیں بہت ہی چیز ہوتی ہے میں نے کئی بار ٹرائی کیے ناکپور ایک سنٹرل انڈیا کا ایک سنٹر ملے آل موس سنٹر کا اسٹیشن ہے جہاں سے آپ کو چاروں طرف کے روٹ دیکھنے کو ملتے ہیں دلی لائن، ہاورا لائن، چننے لائن اور ساتھ ہی مومبائی حمد آباد لائن اس کے لئے ناکپور کی جو ایمپورٹنس ہے وہ کافی بڑھ جاتی ہے جو ڈائیمنگ ٹرانسنگ اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ دلی سے آنے والی جو بھوٹس کی لائن ہے وہ پار کرتی ہے ناکپور کی بھوٹس مارشل یارڈ والی لائن کو اس کے لئے کاراڑ وہ ہاورا مومبائی لائن پر ایک پلس کا سمبل بناتی ہے ہمارا فائنلی ڈیپارچر ہو چکا ہے اور خاص کار خاص کار تھنڈ کے موسم میں سنتریں اور بھی اچھے لگتے ہیں ویسے فیلال ہم لوگوں کا پیٹ بھرا ہوا ہے ہم لوگوں نے سورس پہ کٹلیٹ وغیرہ ٹھائی کیا تھا اپ ہی بیٹر ٹیسٹ ہے اس لئے ہم لوگوں نے لیا نہیں کچھ اور باقی ٹینشن بھی ہے بھائی کے لئے کمپلینڈ کرنی ہے بھی تو وردہ پہنچ کر اس کمپلینڈ کو بھی کیا جائے گا موسیقی 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 ہم لوگوں نے سیوہ گرام سے اچھا سکتا لیا ہے اور ساوٹ کے اور جانے والی لائن پر یہاں پر آپ دیکھنا ہے آلگ ہو جائے گی یہ لائن ہے در آباد اور ہم لوگ کر جائے کہ سیدھا یہاں سے اب بردہ کی ہوگی اور یہاں فائنالی ہم لوگ بردہ پہنچے ہیں میں نے یہ کچھوڑا تریل بے شیشن ہے ہماری بردہ جنگشن پہ ہماری یہ جنگی جو ہے وہ ختم ہوتی ہے اور ہماری ٹرین بلکل یہاں سے اب نکل چکی ہے اور تنکانجھلی ایکسکرس کا یہ سفر میں سچ کم مطور بہت یادگار تھا اور مجھے بہت ہی اچھا لگائے شیشن میں یاد رہ کرتے ہیں دورانتور آدھانی ٹرین کی بات کی جائے تو ان کے بعد اگر میں کسی ٹرین کو پسند کر رہوں گا تو وہ ہو گیا اب یہ تنکانجھلی ایکسکرس تو دوستو یہاں پہ لگ بھائی ڈیڑھ گھنٹے کی پروسس کے بعد سریانج بھائی ہمارا پاس لوٹیں ہیں اور ان کی جو ریپورٹ ہے وہ واتس اپ پہ آگی اب ہماری ٹرین وابسیویل ٹرین کا بھی سامنہ ہو گیا ہے تو بولا گیا واتس اپ ہے گی نا ایک چون میں نکل جاتی پرینٹ آؤٹ تو انیم بتا دو آپ پاس ریپورٹ نہیں ہوتی جی آر پی کے پاس جانا پڑتا ہے تو چوری وغیرہ ہوتا ہے تو افیشلی آپ انفرم چاہے تو آپ اس کو ریپورٹ کو کر سکتے ہیں پر آپ کو ریپورٹ اگر آئی فائر درج کروانے تو جی آر پی پہ ہی جانا پڑے گی تو یہ ریپورٹ پہ لگا کہ جی آر پی گئے ہیں کہ جہاں آپ جا رہے ہیں یا جس ٹرین میں آپ جا رہے ہیں یا جس سٹیشن آپ کو مہی کریں آپ آل اوہر انگیر میں کئی بھی کر سکتے ہیں پی سٹیشن پہ آر لائن بھی درج کروا سکتے ہیں بلکل پر کمپینٹ ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کا آئی دیا غیرہ رہتا ہے اس چیز کا دہان رکھے گا بس اسی لئے میں اس ویڈیو کو یہاں تک سمالی ہوتا آپ کو دکھا سکوں یہ چیز بتا سکوں ملوں گا آپ لوگوں سے اگلی جرنی میں اگر یہ ویڈیو اچھا لگائنا تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ہماری افرٹ کو سپورٹ کرنے کے لئے ملیں گے جلدی تب تک اپنا خیال لکھے گا گھر پروار والوں کا خیال لکھے گا تب تک کے لئے جائے ہم دوستو